سواگت ہے دوستوں آپ سب کا میرے چینل شاہد آزمی لائپ پر ایشین چیمپنز ٹوفی کے خطابی مقابلہ بھارت نے اس انداز میں جیتا جیسے بھارت کا ماضی میں اتحاس رہا ہے بھارت کا ریکارڈ رہا بھارت کی جو ہاکی ہے بھارت کی جو اسٹک ہے جسے کہتے ہیں بھارت کی جادوی ہاکی اسی کی طرف بھارتی ہاکی لگاتار واپسی کرتی ہوئی نظر آرہی جس طرح اولمپک میں بھارت نے واپسی کیا اور ایک لمبے انترال کے بعد 1980 کے بعد اولمپ ایشین چیمپنز ٹوفی میں جب خطابی مقابلہ ملیشیا سوتا بھارت ہار کے محانے پر پہنچتا ہوا دیکھ رہا تھا لیکن وہاں سے مو میں سے جبڑے میں سے ملیشیا کے جیت کو کھیچ لیا یعنی بھارت اپنی طرف مقابلے کو مڑ لیتا ہے جیہاں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں ایشین چیمپنز ٹوفی کے خطابی مقابلے بات کروں گا بھارت کے ایشین چیمپنز ٹوفی کے سفر کے بارے میں بات کروں گا اور امیدوں پر بات کروں گا ایشین گیمز ہونے والے وہاں کیا سمبھا ہونا اس کے بارے میں بات کروں گا اور یہ بھی بات کروں گا کہ بھارت نے ماضی میں اب تک ایشین چیمپنز ٹوفی میں کتنی مقابلے جیتے ہیں کتنی مرتبہ خطاب جیتا ہے کیا ریکارڈ بنایا ہے کیا اتحاس بنایا ہے اور اس میچ پر خاص طور سے روشنی ڈالوں گا دوستوں ہماری بات چیت ہماری ریپورٹ پسند آئے تو ضرور ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے گا آئیے شروعات کرتے ہیں بھارت بنا ملیشیا یہ وہی ملیشیا دیش ہے جہاں پر بھارت 1975 میں ہاکی کا ورلڈ کپ جیتا تھا ایک مارت مرتبہ اسی ملیشیا کے گھر میں جیتا تھا حالانکہ مقابلہ اسی ملیشیا سے بھی تھا لیکن ملیشیا آج سامنے کہاں تھی ملیشیا سامنے تھی چننے کے اسٹیڈیم میں اور ایشین چیمپنز ٹوفی کا خطابی میچ تھا ملیشیا سے جب مقابلہ ہوتا بھارت نے شروعات کی بہت سدھے گئے انداز میں شروعات کی تھی اور نوے منٹ میں ہی بھ بھارت کی طرف سے ایک شاندار گول ہوتا ہے جگرآج سنگھ یہاں پر جو گول کرتے ہیں نوے منٹ میں پناٹی کارنر کی جو ملا تھا اس پر جب گول کرتے ہیں بھارت یہاں سے بڑھت بنا لیتے ہیں لیکن جب ملیشیا واپسی کرتی ہے تک 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 تین گول ٹھوک ڈالتی ہے اور اس نے کون کو کس نے گول ٹھوکا تھا پہلا گول ملیشیا کے طرح سے حفیظ ابو کمال نے ٹھوکا تھا اس کے بعد اگلے منٹ میں جب بڑھتی ہے 18 منٹ میں رہیم گول کر دی تیسرا قوارڈر چلتا وہاں بھی نیٹ ٹو نیٹ میچ چلتا لیکن تیسرا قوارڈر ختم ہونے سے چند سیکنڈ پہلے سیکنڈ اس لے کہتا ہوں یہ ایک منٹ کے اندر ہی اندر بھارت نے دو گول ٹھوک دیئے بھارت کو پناٹی سٹوک ملتا ہے 45 منٹ میں جہاں پر کپتان ہرمن پریت کوئی گلتی نہیں کرتے ہیں وہ گول کر کے سکور کو تھوڑا سا قریب لاتے ہیں یہ پھر بھی بھارت یہاں پر تین دو سے پیچھا ڈراتے ہیں لیکن اسی منٹ میں فیلڈ گور بھارت کی طرف سے آتا کون گول کرتا گورجن سنگھ وہ گول کرتے ہیں اور وہاں سے بھارت آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھنے کے پوزیشن میں آیا تھا یعنی دو نٹی میں ٹیموں کا سکور لیول سکور برابر ہو جاتا اب بھارت بڑھت بنادنے کی طرف اگر اصار تھا کیونکہ ملیشیا 28 منٹ کے بعد سے کوئی گول نہیں کر پا رہا تھا بھارت لگاتار چڑھائی کر رہا تھا اور اوسر بھارت کو ملے تھے حالانکہ پیناٹی کارنر کئی بھار بس جنگ دیکھنے کو ملتی دونوں طرف سے اس ٹک سے زور لگایا جاتا دونوں حملہ کرتی ٹیم لیکن بھارت نے ڈیفینس لائن کو مضبوط کیا اور فاروٹ کو اور آگے بھیج دیا چلو بھائی توڑتے ہیں مارتے ہیں گول اور ایسے ہمیں 56 منٹ میں بھارت نے گول کر دیا اکاش دیپ سنگھ نے وہ گول کیا یعنی 56 منٹ میں جب فیلڈ گول بھارت کو ملتا وہاں سے بھارت چار تین سے آگے ہو جاتا ماتر چار میٹ کا کھیل بھارت نے چار میٹ کو آرام سے روکا بچایا وہ چار میٹ اور بھارت یہاں پر ویجائی گھوشت ہوتا یعنی چار تین سے ملیشیا کو اس کے جو اس کے موں سے جیت کو کھیش کرتے ہوئے یعنی اس کے موں تک پیالا پہنچ گیا تھا چھلکاتے ہوئے اپنی طرف موڑ لیا اور بھارتیاں سے خطابی میچ جیت جاتا بھارت نے چودی مرتبہ ایشن چمپیس ٹرافی کا خطاب جیتا پہلی مرتبہ سال 2011 میں پاکستان کو شکر دیتے ہوئے خطاب جیتا تھا دوسری مرتبہ سال 2016 میں پاکستان کو ہی ہر آ کر خطاب جیتا تھا اور تیسری مرتبہ پھر وہی پاکستان سامنے تھی سال 2008 میں لیکن وہاں پر دونوں ٹی میں جوائنٹ وینر بنتی ہے یعنی تین تین مرتبہ بھارت اور پاکستان اس سے پہلے ایشن چمپیس ٹرافی کی خطابی جیت حاصل کر دی تھی دونوں برابر تھی لیکن یہاں پر پاکستان فیسا ڈس آبیت ہوئی اس ایشن چمپیس ٹرافی میں وہ سیم فائنل تک نہیں پہنچتی اور بھارت انبیٹن پورے ٹرنامیٹ میں کسی مقابلے میں ہاری نہیں تھی اور خطابی میچ تک پہنچتے اور خطابی میچ میں جیت حاصل کر دی اور اس طرح سے بھارت نے چوتھی مرتبہ ایشن چمپیس ٹرافی کا خطاب جیت لیا ملیشیا بدقسمت کہی جا سکتے کیونکہ اس سے پہلے پانچ مرتبہ لگاتار اس نے تیسری پوزیشن حاصل کی تھی یعنی پانچ مرتبہ سیم فائنل میچ کھلا تھا وہاں پر تیسرا اسثان حاصل کیا تھا یعنی براؤنز میڈر تک پہنچی تھی لیکن خطابی میچ تک نہیں پہنچ پائی تھی پہلی مرتبہ خطابی میچ میں پہنچی تھی اور جیتنے کی پوزیشن میں پہنچنے کے بعد ہار جاتی پہلی مرتبہ دوسرا اسثان حاصل کرتی ہے ملیشیا چھے مرتبہ اس ٹرنامیٹ میں بھاگ لیا تھا پچھلی بار پچھلا جو ایڈیشن کے لگتا وہاں ملیشیا نہیں کھیل پایا تھا سال 2021 کی بات کر رہا ہوں جہاں پر دکشن کوریا ویجائی ہوتی ہے وہاں پر ملیشیا نہیں کھیلتا ہے یعنی چھے مرتبہ ملیشیا اکیلا ہے پانچ مرتبہ اسے تیسری پوزیشن ملی اس بار اسے دوسرا سثان حاصل ہوتا ہے لیکن بھارت کی تاریف کرنے کی بھارت کے تمام کھلاڑوں کی تاریف کرنے کی پورے ٹرنامیٹ میں چھے میچ جو سات میچ کھلیں چھے میچ جیتے ہیں ایک میچ جہاپان کے خلاف راؤنڈ روبینڈ لیگ میں جو میچ ہوتا وہ برابر رہتا مقابلہ برابر رہتا اس کو ہراتے ہوئے خدای میں جیت حاصل کرتے ہوئے بھارتی جو ہاکی پرشن سکتے ہیں دو درشک ہیں جو بھارت کے ہاکی کے چاہنے والے ان کو ایک خوشی دیتی ہے امید کرتے ہیں ایشن گیمز میں جب جائے گی یہی دیش ہوں گے وہاں بھی زبردست پرشن بھارتی ٹیم کرے گی اور ایشن گیمز میں گولڈ میڈل جیتے گی دوستو اسی ترک لگاتار آپ کو ویڈیو بنا کر دکھاتا رہوں گا بتاتا رہوں گا تمام ترک کھیل اپ ڈیٹ آپ کو لے کر آتا رہوں گا میرے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں یا تک سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے بہت شکریہ